بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم آئی رب ہمارا سینہ کشاہ دا کر دیں ہمارا کام آسان منا دیں ہماری زبان کی گرہ کھلتے تاکہ وہ ہماری بات سمجھ گئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں اہدر مہدیو یہ ہے وائس آف فری پاکستان ازاد پاکستان کے آواز پاکستان میں اور پاکستان کے باہر دیکھنے والے اور سننے والوں کو میرا بہت بہت سلام شکریہ کومنز کرنے سزاؤں دعاوں کا شکریہ خاص صور پر پیٹرنز کا بہت شکریہ جنہوں نے میرا اس جہاد میں میری بہت سپورٹ کی ہے اور خاص اور میرے سبسکرائبرز کا بھی اور سننے والے اور دیکھنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ آج کے جناب ہمارے مہمان سجاد برکی صاحب سیکنٹی جنرل اوورسیز پی ٹی آئی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ برکی صاحب welcome to the program sir thank you sir بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلیکم السلام glad to be here again آپ سنائیں کیسے ہیں آپ برکی صاحب آج آپ ہوت سیٹ پہ بیٹھے ہیں سر کیا کرے آپ ہوت بھی تو ہونی ہے نا سیٹ کبھی نہ کبھی ہوت ہوگی تو پھر ہی کام آگے بڑھے گا برکی صاحب جب ہماری لاس میں نے خیال ہے پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی اس وقت تک بہت حالات میں بہت تیزی آئی پھر نرمی آئی پھر حالات بڑے تھنڈے ہو گئے ہیں اور سب سے بڑا جو اس وقت مہمہ پاکستان کی میرا خیال ہے ہر جو سیاست میں جس کا تھوڑا سا بھی انٹریسٹ ہے اس کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ یہ کیا ہوا یہ جو اتجاج تھا جو بڑے زور و شوروں سے چار تاریخ کو چلا پھر آج کی خبر ہے کہ بالکل وہ کہتے ہیں ہو کا عالم ہے نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات کوئی دو چار سگرٹ بیتے وارے پولیس والے ایک آدھا شہد رینجر ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے ڈی چاک میں سب کھلا ہے کوئی چیکنگ نہیں ہے فری فرو آف ٹرافک ہے پنڈی اسلامباد میں تمام کنٹینر ہٹا دیے گئے ہیں موٹر ویز سے کنٹینر ہٹا دیے گئے ہیں اور پوری زور و شور سے ایس سی او کی تیاری ہو رہی ہے پھول لگا رہے ہیں تصویریں لگائی جا رہی ہیں تو سر یہ کیا ہوا دیکھیں میں نے بھائی اس پہلی بات تو ہے کہ ڈیپینڈز کے آپ کس اینگل سے کس چیز کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں میں ہمیشہ سے پوزیٹیو چیزوں کی طرف زیادہ کوشش کرتا ہوں دیکھنے کی میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بہت کامیاب پروٹیس تھا جس نے کہ اس وقت کی اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت کو ہلا کے رکھ دیا ہے ان کو احساس دلایا کہ کتنی بڑی طاقت ہے عوام میں اور پی ٹی آئی میں اس وقت کتنی بڑی طاقت ہے کتنے لوگ باوجود اتنی سختیوں کے ان کے روکنے کے کنٹینرز کے خندکیں کھوڑنے کے کتنے لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے almost دو دن وہ جو ٹیر گیس کا حملہ تھا اس کو انہوں نے برداشت کیا اس کے خلاف لڑے کھڑے ہوئے دیکھیں we have to remember کہ جب یہ پروٹیسٹ announce کیا گیا تھا تو یہ کوئی long term دھرنا کے طور پہ نہیں plan کیا گیا تھا بڑا ایک important ہے سب لوگوں کو realize کرنا کہ دیکھیں protest is different جلسہ ایک فرق چیز ہے اور ایک دھرنا اس سے آگے ایک اور چیز ہے وہ ایک long term ہے اس کے لیے آپ کا planning بھی فرق ہونی چاہیے آپ کو اس کے لیے long term لوگوں کے رہنے کا انتظام ان کے وہاں پہ رکنے کا انتظام ان کے کھانے پینے کا انتظام you know بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ان کی lavatories you know all those things تو i don't think کہ یہ کبھی بھی اس طرح plan کیا گیا تھا مقصد اس کا یہی تھا کہ ایک اپنا point of view جو ہے اور اپنا ایک طاقت دکھائی جائے اسلام آباد میں کہ pti is able to bring people out یہ اپنے مقصد کے لیے وہاں پہ لوگ جو جس میں وہ مانتے ہیں اپنے لیڈر کو اس کی آواز پہ یہ باہر نکلیں گے اور وہ نکلے اور i don't think کہ ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ کسی طرح سے فیل ہو گیا کیونکہ کبھی planning ہی نہیں تھی کہ یہ کوئی long term وہاں پہ ہم نے جا کے ہفتوں یا مہینوں رکھنا ہے so انشاءاللہ this will happen again اور next time اگر رکھنے کی بات ہوگی تو اس انتظام کے ساتھ planning کے ساتھ پھر اس کو organize کیا جائے گا اچھے سر اس کے ساتھ جو جڑیوی بات ہے وہ ہے خان صاحب کا جب call دی تو ان کا جو پیغام تھا یا ان کی جو instructions تھی یا حکم تھا جو مرضی آپ اس کو کہہ لیں وہ یہ تھا کہ یہ احتجاج ہوگا اور یہ ختم نہیں ہوگا یہ جاری رہے گا تو سوال یہ ہے کہ تو پھر یہ احتجاج ختم کیوں ہوا سر دیکھیں نا میں وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ ختم تو اس sense میں ہو گیا کہ logistics نہیں ہیں available and party نے اس کو آپ party کی کمزوری کہلیں یا party کی planning کہلیں کہ فرق تھی کہ کسی نے یہ plan نہیں کیا کہ لوگ اگر وہاں پہ رکیں گے over a long period of time تو اس کو sustain کیسے کیا جائے گا وہاں پہ لوگ جیسے آپ نے ہمارا دھرنا پہلے والا تھا آپ نے دیکھا کہ وہ تھا کھانے کا انتظام تھا لوگوں کو toilets کا انتظام تھا کچھ سونے کا انتظام بھی تھا کسی حد تک تو یہ سب چیزیں اس دفعہ plan نہیں کی گئی تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب اگر خان پھر سے call دے گا کہ بھئی آپ نکلنا ہے جب خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ رکھنا نہیں چاہیے تو مقصد ان کا تھا کہ اتجاز جاری رہنا چاہیے جو لوگ اتجاز میں جائیں وہ وہاں پہ اپنا اتجاز کریں کچھ اور لوگ چلے جائیں وہ لوگ واپس آ جائیں تاکہ یہ continue رہے وہ unfortunately نہیں ہو سکا اور اس میں میں تھوڑی سی پارٹی کی لیڈرشپ کی کمزوری سمجھ تھا ہوں کہ وہ اس چیز کو آرگنائز نہیں کر سکے وہ اس چیز کو لیڈ نہیں کر سکے کہاں پہ پٹ فالز تھے وی آل لکنگ آلہ اور انشاءاللہ وی لگل دو ایکس ٹائم بیٹر پلان ٹھیک سر اس کے اندر جو ایک بہت بڑا ہاتھی پھر رہا ہے اس کمرے میں یا برپورے پاکستان میں اس کا نام ہے علی امین گھنڈا پور علی امین گھنڈا پور بہت سخت بیان دیا اتجاد سے پہلے ایک گولی چلائیں گے میں دس آہوں آپ سوڈ ڈنڈے دس ڈنڈے ماریں گے میں سوڈ ڈنڈے ماروں گا میں پہلی گولی میں کھاؤں گا چھاتی پہ اور وہ آئے اور وہ ڈیچ آف نہیں پہنچے ٹھیک ہے اس نے ایک تو پہلے رات پڑھاؤ کر لیا بران میں جو کہ بہت خبریں آ رہی ہیں کہ اس کو کہا گیا کہ تم ایک رات رہ جاؤں ہم اس درنے کو قابو کر لیں گے اتجاج کو پھر تو مانا وہ نہیں ہو سکا اگلے دن وہ گیا اور گیا بھی ایک دوسری سڑک سے اپنے پورے کافلے کو چھوڑ کے اور چینہ چاک پہنچ کے اور کہتا جی میں نے اتجاج ریکارڈ کرا کے اس کے بعد وہ کے پی ہاؤس چلا گیا اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے چھبیس اٹھائیس گھنٹے کے بعد وہ نمودوار ہوا اسیمبلی کے اندر کے پی کے سامنے اور وہاں ایک ایسی کہانی سنائی کہ مجھے ایسے لگا میں کوئی جیمز بانڈ کی فلم دیکھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں یا کوئی وہ عمران سیریز جو یاد آپ کو عمران سیری ڈائجس والی اولیلہ کی کوئی کہانی ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کیا کیا دیکھیں سر میں اگین پھر ڈیفرنٹ پوئیٹ آ ویو سے اس چیز کو دیکھوں گا دیکھیں علی امین گنڈاپور is a politician اور one of the most میں کہتا ہوں ہماری پارٹی کہ one of the most senior politicians he's the chief minister of a province وہ directions بھی خان صاحب سے لیتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے i know that i can verify that کہ one of the directions جو خان صاحب کی ہے وہ ہے کہ حد طریقے سے کوشش کریں کہ اگر آپ گرفتاری اپنی مت دیں کہ جیل میں اگر آپ چلے وہ ٹھیک ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں جی جیل میں چلے گئے تو کیا ہو جائے گا لیکن at the same time somebody has to be outside leading the party تو ہم کوئی voluntarily نہیں جاتے کہ ہم جی مجھے پکڑ لیں جیل میں ڈال دیں اور بس everything will be fine دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ سر اس کو ہم نے کچھ زیادہ i know being a politician انہوں نے کچھ باتیں بھی ایسی کر دیں کہ وہ ان پہ بہت زیادہ فوکس ہو گیا علی امین پہ but at the same time دیکھیں علی امین is just one person یہ تحریک جو ہے یہ صرف اکیلے علی امین کی سر نہیں ہے یہ تحریک کو لیڈ کرتے ہیں عمران خان ان کی آواز پہ لوگ باہر نکلتے ہیں لوگ میرے کہنے پہ یا کسی ہمارے اور لیڈر کے کہنے پہ باہر نہیں آتے ہیں اور اس بات کو پکڑ لینا کہ جی علی امین وہاں پہ چلا جاتا تو اچھی بات تھی i'm sure he has his own reasons میری ابھی ان سے بات نہیں ہوئی i've connected with him you know through whatsapp لیکن میری directly ان سے بھی بات نہیں ہو سکی ہے مطلب انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو کیا میں i can explain کہ کیا ہو رہا ہے میں نے actually سن نہیں سکا مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے شاید ایک انٹرویو بھی دیا ہے شاید عمران ریاض کو جس میں انہوں نے explain کیا ہے but i haven't heard that yet to be honest sir وہ جو نے تقریر کی ہے نا وہ تقریر کے اوپر سونے پہ سوہ گا ہے مطلب کہ اگر وہ بندہ چپ رہتا زبان بند رکھتا تو شاید بہتر تھا آج اس نے دوسری تقریر کیا اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں but آپ کو اس نے کیا کہا آپ کو کیا کہا نہیں میری it's a very basic جو ہوتا ہے نا کہ are you okay والی بات is everything all right are you safe you know those kind of things کوئی اس میں کوئی ایسی لمبی چھوڑی کو commentary نہیں ہے sir کہنے کا میرا مقصد ہے کہ ہمیں اپنا فوکس جو ہے نا sir وہ دشمن پہ رکھنا ہے ہم کیوں علی امین پہ کیوں فوکس کر کے بیٹھ گئے ہیں علی امین تو میرا اچھا صحیح ہے جی جی آپ ختم کریے گا اسی سے سوال لیں کل بھی میں نے اپنا کلپ بھی ایک بنا کہ میں نے دے جا تھا بہت لوگوں کو بھی میں کہنا جو overseas لوگوں کے لیے تھا وہ زیادہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ یس کئی دفعہ غلطیاں ہو جاتی ہیں کئی دفعہ وہ لوگ perform نہیں کر سکتے to the extent جو ہماری ان سے expectation ہوتی ہے بالکل انسان ہے کئی دفعہ بڑی باتیں بڑے دینیں مار جاتا ہے کہ جی میں کیا کیا کروں گا but he cannot live up to them لیکن یہ تحریک علی امین گنڈاپور کی تحریک نہیں ہے sir یہ عمران خان کی تحریک ہے یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ سب پاکستانیوں کی جنگ ہے یہ سب پی ٹی آئی کے پوری ایک جو جو ہماری فیملی ہے یہ ان کی جنگ ہے یہ اس کو فوکس کر دینا کہ جی اگر علی امین نہیں پہنچا یا علی امین نے ایک بری تقریر کر دی تو یہ تحریک پہ کا نقصان ہو گیا i don't think so sir لوگ اتنے ہی ابھی بھی فوکسٹ ہیں ابھی بھی لوگوں کو وہی ان کے تاثرات ہیں جو اس سے پہلے تھے تو میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس سے ہٹا دینا چاہیے اپنا فوکس he's just علی امین is one person and the the ultimate جو ہماری leadership ہے that comes from عمران خان اور علی امین will also listen to what عمران خان says he wanted to میں پتہ نہیں ان کو یہ direction تھی کہ آپ وہاں سے گرفتاری نہ دے اب نکل جائیں اور جیسے انہوں نے کہا کہ میں بڑا چھپ چھپا کے اور وہ نکل کے کسی طرح اچھا سر یہ اسی سے آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک شخص پہ فوکس کرنا جو ہے وہ larger جو picture ہے جو اور یہ larger جو بڑا مقصد ہے یا مقاصد اس سے آدمی ہٹ جاتا ہے یا اس کی نظر وہاں سے اٹھ جاتی ہے بلکہ صحیح فرمایا آپ نے اس اعتجاج کی ذمہ داری خان صاحب نے علی امین گھنڈاپور کو دیتی کہ اس کو کامیاب کرنا ہے اب یہ تاریخ ہی بتائی گی کہ یہ اعتجاج کامیاب تھا نہیں تھا اس نے کہا بڑی خوشخبری آئیں گی شاید خوشخبری یہ ہے کہ جی constitution amendment نہیں پاس ہوگی یا سیو کے بعد ہوگی قاضی فائز لیسا نہیں ہوگا اس کے اندر جو ترامیم ہیں ان کو ہلکہ کیا جائے گا وہ باتیں سب ایک جگہ پر ہیں سوال سر آپ سے یہ ہے کہ اعتجاج جو خان صاحب کر رہے ہیں وہ یہ اینی ترامیم کے خلاف کر رہے ہیں یا خان صاحب ایک ازاد جمہوری پاکستان ایک ریاست مدینہ بنانے کے سسٹم چینج کی جدوجہد کر رہے ہیں تو بالکل جو آپ کی دوسری بات ہے اعتجاج اس پہ ہے یہ تو اینی ترمیم جو ہے جو ایک جس مائنر فیکٹر ہے جو کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کابز جو ہیں انہوں نے ایک چال چلی ہے کہ اینی ترمیم کر کے تو وہ شاید اپنی سیٹ ہے اس کو اور زیادہ مستقیم کر سکتے ہیں وہ ہمارا پروٹس صرف ایک آئینی ترمیم کے خلاف تھوڑا ہی ہے سر ہمارا پروٹس تو آئینی ترمیم کی جب بات بھی نہیں ہو رہی تھی اس سے پہلے سے چل رہا ہے ہمارا جو جو مومنٹ ہے ساری وہ تو ہے کہ پاکستان میں جو سٹیٹس کو ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے ہم نے لیمٹ سے اوور جا کے اور کام کر رہے ہیں ان کو واپس ان کی حدود میں لے کے آنا یہ ہے سر اصل سٹرگل تو اور میرا خیال ہے کہ عمران خان is very clear about it our leadership should also be very clear about it کہ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ہم تو یہی اسی چیز کی میں تو ہر جگہ بات کرتا ہوں کہ ہم یہ جدو جہد میں صرف تحریک انصاف کی نہیں سارے پاکستان کی ہے سب لوگوں کے لیے ہے ہم نے یہ status کھل ہے سر یہ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ بات کی چاہیے تھی کہ ہم جدو جہد کس لی کر ہے اب آگے سر ہم جو ہے اور کلیرلی آپ نے بھی کہ خان صاحب نے بھی ہم جدو جہد کر رہے ہیں ایک ازاد جمہوری پاکستان کی جس کے اندر ایک قانون کی حکمرانی ہو انسانی حقوق کی حقوق لوگ اپنی منزی اپنی منشا کا اظہار کر سکے ووٹ کے تحت اور اپنے نمائندے خود چنہ ایک صاف اور شفاف طریقے سے الیکشن کے ذری یہ ایک سیمپل نٹ ہے اس کی سامنے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہے پاکستان کا ایلیٹ کیپچر ایک چھوٹے سے ٹولے نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا اس کے تمام اداروں پر قبضہ کیا ہے ان کی تمام قانون کی خلاف ورزی کرتے اس کی سب سے بڑی جو طاقت اس پورے نظام کو دیتا ہے وہ پاکستان کی فوج اس کی بے لگام بے قابو طاقت ہے جس کے بغیر یہ نواز حریف زرداری فائز عیسیٰ سکندر سلطان راجہ نظیم انجوم نظیر بٹ جتنے بھی ہیں کوئی اپنی دوسری تقریر میں جس نے آج اس نے کہ جی ہماری لڑائی فوج نہیں یہ فوج ہماری ہے میں کہتا ہوں جی چلیں علی امین گرنبور صاحب فوج ہماری ہے مجھے یہ بتائیں آپ کہتے ہیں جی نظام تبدیر کر رہا ہے تو نظام کو جو سنبھالا دیا ہے جو اس کو اکسیجن دے رہا ہے جو جس کے پیچھے بندوقے اور گولیاں فوج کی ہیں ٹینک فوج کے ہیں رینجرز کی بندوقے ہیں ایف چی کی ہیں اس پولیس کی ہے جو فوج کے قبضے میں ہے اس بیروکریسی کی ہے جو فوج کے قبضے میں ہے تو پھر آپ کی لڑائی کس سے صرف نا کیا چاہ رہے ہے دیکھیں سر لڑائی ایس کسی ایک ادارے سے نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم لڑائی کس کے خلاف کر رہے سر ہم وہاں کا جو سٹیٹس کو کہہ جو موجودہ نظام ہے سر میں اس کی چھوٹی سی پیچھے طاقت فرام ہم سٹرونگ ڈیموکراتک سسٹم پارلیمنٹ لے آئیں ایک ایسی حکومت بنے جس کو کہ پوری قوم کی تو آپ کو فوج نہیں بنانے دیتی سر کیسے نہیں بنانے دیتی سر دائی سار سار آپ مجھے دیکھیں تو اب تو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے نا کیونکہ وہاں پہ ان کے ساتھ جو نہیں سر پارلیمنٹ اس وقت فوج کے ساتھ ملی ہوئی ہے سیڈ پارٹ جو ہماری دیموکراتک سو کال دیموکراتک فورسز ہیں جنہوں نے یہ چیزیں روکنی ہوتی ہیں وہ خود ان کے نوکر بن گئے ہیں وہ خود اجازت دے رینجرز کو کس نے بلایا وہاں پہ ان کو پروٹیکشن کون دے رہا ہے یہ سسٹم حق دے دیں زیادہ سے زیادہ یہ چیزوں کو روکنے اپنے طور پر یہ دیتے ہیں یا ان کو کہا جاتا کہ ہمیں پاورز دو سر کہا جاتا ہے دیکھیں نا یہ تو اگریڈ ہے کہ ہم نے ستر پیسٹر سال میں اس انیمل کو اتنا بڑا اور سٹرونگ کر دیا کہ وہ ہمارے پر کابز ہے وہ ہمیں حکم دیتا ہے اب اس کو واپس پنجرے میں کیسے ڈالنا ہے اس جانور کے خلاف ہے کہ وہ واپس پنجرے میں ڈالا جائے بلکل جائے گا بلکل جائے اور جب تک نہیں جائے انہی کے خلاف بلکل میں کل پر سو ایک اچھے جنرلس کیوں کہتا ہے جی یہ جو جانور ہے جس نے پورے ملک پر قبضہ کیا ہے اس کے نظام پر قبضہ کیا ہے اس کو تقویت پہنچاتا ہے اس کے ساتھ ماں بہن و بیٹیوں کی عزتیں لٹواتا ہے آنو قانون توڑتا آئین توڑتا ہے اس سے ہماری کوئی لڑائی نہیں دیکھیں اب وہی ٹیکنیکل بات آجاتی ہے دیکھیں ہی چیف منسٹر آف پروونس وہ ایک پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں میرا نہیں خیال کہ یہ زیب دیتا ہے کہ ہم ایسا یا وہ علی امین گنڈا پور ایسا ایک بیان دیں جو کہ اٹیک کرے اس ادارے پہ تو سر یہ بھی بیان پھر نہ دینا کہ ہماری ان سے لڑائی دیں چھپ کر جائیں کہ ہماری نظام سے لڑائی ہے ٹھیک ہے آپ کی کسی حد تک بات ہے کہ اس کو کہا گیا ہے کہ ہمیں تھپکی تو ہمیں بچاؤ ہمیں قوم کے سامنے سرخ روح کرو ہمارے خلاف کوئی بات نہ کرو بلکہ ہماری تعریفیں کرو کہ قوم سمجھے کہ نہیں جی نہیں وہ پتہ نہیں کون سا وہ عجوبہ سا نظام ہے جس کو خود بخود اس نے قبضہ کیا ہے پاکستان پہ نہ اس کے پیچھے فوج ہے نہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے وہ پتہ نہیں کوئی عجیب قسم کا جنور ہے جس کو نہ میں پچان آپ دیکھیں خود ہی سمجھدار ہیں آپ دیکھیں کیا آپ کا خیال ہے کہ علی امین کے کہنے سے یا میرے کہنے سے یا ہماری پارٹی کے کسی لیڈرشپ کے کہنے سے لوگوں کے تاثرات لوگوں کے خیالات جذبات بدل جائیں گے اس فوج کے مطالق یہ تو ایسے خام خیالی ہے لوگوں نے پیپل اپ دیر مائن دی پیپل آف پاکستان انہوں نے اب ارادہ اپنا پکا کر لیا ہوا ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ یہ ہماری جو فوج ہے اس کو واپس اپنے بیرکس میں جانا ہے اور جو ان کا کام ہے انہوں نے چاہے علی امین ان کی تعریف کرے چاہے میں کروں چاہے کوئی اور کرے it doesn't matter سمجھ تھا کہ that is going to change anybody's opinion you know سر آگے چلتے ہیں آخری سوال constitutional amendments ہوں گی یا نہیں ہوں گی فائز عیسی ہوگا یا نہیں ہوگا سر میں i don't have anything firm جو میں آپ سے شیئر کر سکوں بھر جا پی کی طرح میں نے بھی اس چیز پہ بات ہو رہی ہے کہ جی نہیں constitution amendment کو postpone کیا جائے until after postpone مطلب in the sense کہ جب تک نیا chief justice نہیں آجاتا اور قاضی فائز سا will finish his term and leave وہ ان کو نہیں ملے گی extension اور اگر کوئی constitution amendments آئیں گی بھی تو وہ اس قسم کی آئیں گی جو کہ will be acceptable to a lot of people چاہے 100% not acceptable ہوں لیکن یہ جو ابھی انہوں نے چیزیں ڈالی ہوئی تھی اس میں یہ بہت سی شکے اس میں سے نکال دی جائیں گی تو that's our rumors to be honest with you just like you میں نے بھی i've heard from many quarters کہ یہ بات چل رہی ہے اس وقت let's see where it ends up سمجھ ہوں کہ اگر واقعی ہی یہ ہو جائے اگر یہ ثوڑی سی stability sense میں آ جائے کہ proper transition of power ہو جائے ایک ادارہ اپنا stand لیا ہے اس نے کہ extension نہ دی جائے اور نیا chief justice آئے جو کہ اپنی principles کے مطابق اس کو چلائے اس ادارے کو تو ایک سوال اس سے آتا ہے وہ آخری سوال ہوگا سر جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ ان پانچ چیزوں کا ہے پہلا کہ آئینی کوٹ بن جائے گا آئینی کوٹ پہ ساری آئینی جو آپ کی پیٹیشن ہے وہ ہو جائیں گی جس کے اندر ایک طاقت دی جائے گی عبران خان صاحب کو ملٹری کوٹ میں ٹرائل کرنے کا ان کو سزا دینے کا اور پی ٹی آئی کو بین کرنے کا پہلا سب سے جو بڑا خطہ ہے دوسرا خطہ یہ ہے کہ جو سپریم کوٹ ہے اس کی پاور اتنی دیلیوٹ کر دی جائیں گی کہ وہ ایک پان کی دکان بن جائے گی اس سے زیادہ نہیں تیسرا ہائی کوٹ کے جو ججز ہیں ان سے وہ طاقت لے نی جائے گی سو موٹو کی اور ان کے ججز کو ٹرانسفر بھی کر دیے جائے گا کہ ان کو بھی لائن پر لے آئے یہ یہ تیسری بار چوتھی جو کہ بہت خطرناک ہے کہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی نیشنل سیکیوریٹی کے تحت آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں کوئی قانون کوئی عدالت اس کو چیلنج نہیں کر سکتی ان قلوبی یہ طاقت انہوں نے فوج کے علاوہ پولیس کو بھی دے دی اور اور پانچ وہاں یہ ہے کہ اس قسم کا محول بنایا جائے کہ فوج کا جو آرمی چیف ہے اس کی ایکسٹینشن ہو کسی طریقے سے کیا طریقہ ہے مجھے نہیں پتا اور اے پھر وہ اپنا دند ناتا پھر اگلی سال بھی ہو اس کے بعد تین پال اور لے اور پھر تین چیزیں ہیں سامنے خواہشات ہیں میں وہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ میں تو سمجھتا ہوں یہ ساری ان کی خواہشات ہیں میں نہیں کبھی بھی اس کو یہ عملی جمع پینا سکیں گے اگر یہ کوشش بھی کریں گے کہ اپنی پارلیمنٹ سے کسی طرح لوگوں کی ماں بہنے اٹھا کہ پاس کرانے کی کوشش بھی کریں گے پاکستان کی عوام اس کو کبھی accept نہیں کرے گی یہ والے چینجز کو کانونی طریقے سے آپ چاہے کوشش کر لیں but it will not stand up anywhere آپ کا جو ultimately ایک society سر عوام کے جو ہوتا ہے اس کا will اس کے ساتھ چلتی ہے اور اگر آپ 95% of the people یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو آپ نے amendments لائے ہیں یہ ہم ان کو accept نہیں کرتے اور دوسری بات سوال تو وہ رہے گا جیس نیشنل اسیمبلی میں آپ بیٹھے ہیں یہ تو ریپریزنیٹیو نیشنل اسیمبلی نہیں ہے کس طرح آپ پاس کر رہے ہیں یہ تو دھوکے سے بٹھائے ہوئے ہیں لوگوں کو یہاں پہ پہلے اس کا فیصلہ کریں ایک proper election کرا کے پھر کریں amendments جی وہ بہت خوف ہے کہ یہ elections کو overturn کر دیں کہ منصول ریشاہ صرف constitutional court پہ بس ایک آخری بات آپ کی رائے بھی لے یہ charter of democracy کا حصہ تھا جو دو ہزار چودہ مئی دو ہزار چھے کو بنظیر بوٹو اور نواز شریف نے سائن کیا تھا اس کا مقصد جو ہے اس کا جو پریامبل ہے اس کا جو اوپر ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں فوجی جاریت سے جان چڑھانے کے لیے ایک ازاد جمہوری پاکستان سماجی طور پر معیشت کے طور پر سیاسی طور پر حقوق کے طور پر ازاد ہو اس کے لیے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ چارڈ آو ڈیموکریسی بنائیں اس کے اندر ایک شک تھی فیڈرل کونسٹیچوشنل کوٹ کی وہ شک ڈالی اس لیے گئی تھی کہ یہ ایک چھے سال ایک بہت محدود مدت کے لیے صرف چھے سال کے لیے یہ کوٹ بنایا جائے گا اور تمام زیاو لاک یا اس سے پہلے کی اور مشرف اس وقت پریزنٹ تھا جو بھی یہ لوگ کرامیم لائے ہیں پی سیو کے تحت یا زبردستی یا مارشل آرڈرز کے تحت وہ الٹ دی جائیں گے ان کا خیال تھا کہ چھے سال میں ان سب کو ختم کر دیں گے اس کے بعد یہ کوٹ نہیں رہے گا اٹھارہ اٹھارہوی ترمیم کے بعد نانوے فیصد جو چیزیں انہوں نے لکھی دھی اس چارڈ اور ڈیموکریسی میں وہ already exist کرتی ہے سارے جج اور جوریس اور لائر وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے آئین کے اوپر اگر ایک بلانا ہے سپیشلس ججز کا گرو آپ موجودہ سپریم کورٹ میں آپ پانچ ججز کو متعین کر دیں مارک کر دیں کہ یہ جب بھی کوئی کونسٹیوشنل پیٹیشن آئے گی آئینی جو پیٹیشن آئے گی وہ یہ سنیں گے اس لیے کہ یہ باہر ہیں قانون میں آئین میں اور یہ اس کو سنیں گے اس کے علاوہ وہ اپنا 99 فیصد نورمل ہوتی سر ویری ٹرو دیکھیں آپ نے اچھی طریقے سے یہ سمجھایا اس ہسٹری کو کہ اگر کوئی خواہش آج سے بہت سال پہلے تھی اس کی ایک وجہ تھی اور وہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایٹین امینڈمنٹ میں وہ بہت سی چیز آلریڈی ہو گئی ہوئی ہے اب یہ والی جو امینڈمنٹ یہ پروپوس کر رہے ہیں یہ تو کوئی بھی جو جو جان تھی جو روح تھی اس وقت کہ ہم نے کیوں کرنی ہے یہ تو اس کے خلاف ہیں یہ والی تو امینڈمنٹ جو ہیں یہ تو امپاور کر رہی ہیں کہ فوج کا قبضہ ہٹانے کے لیے بنائی جانی تھی یہ کونسٹیٹوشن کورٹ یہ والا کونسٹیٹوشن کورٹ تو بنایا جا رہا ہے تاکہ ہم فوج کو اور زیادہ اپنے پہ کابض کر لیں جب چاہے وہ کسی کی حکومت لے آئیں جب چاہے وہ کسی کو نکال دیں کسی بڑے عوضے پہ کوئی تائناتی نہ ہو سکے بات آپ کی درست علی امین گنڈا پور پارٹی کی اکاسی نہیں کرتا لیکن ایک بات ہے کہ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ پارٹی آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ مجورٹی لیڈرشپ کی اکاسی کرتا ہے یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی جن کو لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کا بھروسہ عمران خان صاحب کی کال پر اب کتنا قائم رہے گا کہ خان صاحب کال دیتے ہم باہر نکلتے ہیں پیچھے سے یہ ہمیں گرا دیتے تو یہ ایک بہت بڑا credibility gap ہو جائے گا خان صاحب کی اگلی کال نہیں کوئی credibility gap نہیں ہوگا دیکھیں میں آپ کو مثال اس کی اسی طرح دیتا ہوں کہ یہ جو ابھی کال تھی یہ کیا علی امین گھنڈاپور کی کال تھی یہ جو ابھی احتجاج کی کال تھی یا کسی ہمارے میں اگلی کال کی بات کر رہا سر یہ کال بھی امران خان کی تھی اور انشاءاللہ اگلی کال بھی لوگ جب باہر نکلتے ہیں وہ امران خان کی کال پر نکلتے ہیں ہمیں بہت سے کہہ رہے تھے کہ اپنے بندے کونی لے کے آئے کسی امران اے امپی اے کے کوئی بندے نہیں ہیں سر وہ زمانہ بدل گیا جن لوگوں نے آٹھ فروری کو ووٹ دیا وہ ام اے یا ام پی اے کو ووٹ دینے نہیں گئے تھے وہ امران خان کو ووٹ دینے گئے تھے اور یہ ام پی اے ام اے اے یہ بات سمجھ لیں اپنی کھوپڑی میں پوری طرح کلکولیٹ کر لیں اس بات مانے گا خان صاحب کی اگلی کال کی کہ خان صاحب آپ تو کہتے ہیں ہم تو نکل آتے ہیں لٹھیاں کھاتے ہیں گالیاں کھاتے ہیں ٹیئر گیس کھاتے ہیں ہمیں پکڑ جاتے ہیں ہزار بندہ پکڑ لیا ہماری ماں بہنوں کو پکڑ لیا سب کو قید کر دیا آپ کی بہنوں کو کر دیا اور پارٹی پیچھے سے آکے جو ہے نا وہ جناب غیب ہو جاتی ہے انشاءاللہ لوگ اسی طرح پھر نکلیں گے دیکھیں قربانیاں دے رہا ہے جو دینے والا ہے وہ دے رہا ہے خان کی بہنیں انہوں نے قربانی دی کھڑی تھی کچھ بھی دی خام خامے ان کو آکے گرفتار کر لیا اور اب ریمانڈ پہ ریمانڈ لیے جا رہے ہیں سر یہ دام آدمی جانتا ہے کہ کون قربانی دے رہا ہے اور کس کے لیے ہم باہر نکل رہے ہیں اور اس کا نام عمران خان ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی قول ایڈوکیسی کر رہا تھا میرا ایمان ہے جتنا مجھے اپنی موت پر ہے کہ لوگ شاید وقتی طور پر شاید کچھ مایوسی ہوئی ہو کچھ ذہن میں وسوسے آئے ہوں کہ یار یہ کیا ہو گیا لیکن انشاءاللہ یہ نکلیں گے اس لیے کہ یہ نظام چل نہیں سکتا رہ نہیں سکتا اور مجھے ساری آسم منیر رہا اگلے سال جب اس کی ٹرام ختم ہوتی ہے موجودہ یہ مجھے آر وی چیف نظر نہیں آتا پائے بلکل نہیں ہوگا مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ بلکل سار اجازت چلیں تینک یو سو مچ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایل ویال کو عزمان میں رکھے پاکستان کی حقیقی ازادی کی جنگ ہمارے جو زبرتست نوجوان بچے بوڑے جو نکلے اس احتجاج میں اور انشاءاللہ نکلیں سبحانہ تعالیٰ ان کو عزمان میں رکھے اور حمد دے حمد نیارنی مایوسی کفر ہے آپ نیارنی انشاءاللہ ایک پھلتا پورتا پاکستان آئے گا اور یہ سر ویسے بھی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا ہی ٹولہ ہے جو نظام بدلتا ہے یہ ازاد ہے یہ چھوٹا ٹولہ ہوتا ہے جو ہراول دستہ ہوتا ہے جو نظام بدلتا ہے اور جو بیچارے قید میں ہیں مسئیبتوں میں خان صاحب ان کی بیوی ان کی بہنیں اور ان کی جو ہزاروں ہمارے جو لوگ گرفتار ہوئے ابھی جو گرفتا ہے ان کی مشکلیں آسان کریں باہر نکلیں اور جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات بلند کریں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بات بہت شکریہ سر